ہمارے نبی کی تو شانی شان ہے عرش کے پائے پر محمد کا نام لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام ہے کہنا بہت آسان ہے ایک آواز لگے گی ہیں بہت زوردار آواز لگتی ہے بولو نا ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامان بولو بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جاروں گا بلکہ میرے پیاروں میں یہاں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں بہت پیار سے پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے غوثبا کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے خانچہ غریب نواز کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت علی کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامان نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کا دامان نہیں چھوڑیں گے پکڑا نہیں اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بولنے کا ارے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹا بول دے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے لیکن دھوکہ دینے کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی ملے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو غوث پاک خاجہ گریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی ملے ارے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو خاجہ نظام الدین اولیاء ملے ارے دھوکہ دینے کے لئے لبی کے نوازیں شہید کربلا حاضرت حسین ہم کو ملے شرم نہیں آئی ہم کو اتنا آرام سے ہوں غوث پاک کا دامن تو نہیں آپ کو مانوں میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہے تھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ گریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن میں سج بتاتا ہوں اللہ کی قسم میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا ابو سویل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا ہاں ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ گریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ میری بیوی دوڑتی دوڑتی ہے کہا کیا آو گیا خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا میں بولا جا تو تو آرام کر لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو قسم اللہ کی ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا مصطفیٰ کا دامن ہو نواز سے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو حضرت علی کا دامن ہو غوث پاک کا دامن ہو خاجہ گریب نواز کا دامن ہو خاجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو خاجہ روشن چراغ کا دامن ہو خاجہ صابر پاک کا دامن ہو خاجہ امیر خسرو کا دامن ہو خاجہ قدب الدین کا دامن ہو حضرت جلید بغدادی کا دامن ہو اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی بولو سبحان اللہ لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں بولو چلانے سے کام ہونے والا چیخنے سے کام ہونے والا نہیں عمل کرنا پڑے گا عمل بولو کیا کرنا پڑے گا عوض نہیں آلی بولو کیا کرنا پڑے گا جیسا جیسا دیکھو یہ ہے ابو سویل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈووکیٹ ہیں ذرا ایمان سے بتانا یہ مائک سسٹم ہے نہیں یہ مائک سسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لو اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا آج کھاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کونٹا ہے والے آپس میں بات کریں گے گصے میں آج نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں کیا کیا ہوں کیا کیا ہوں بولو آج یہ مائک کونے میں پڑھا ہوں میں ادھر کونے میں پڑھا ہوں اور ہاتھ بان کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا سب کہیں کہ پاولی پاگل ہو گیا ہے کام مائک پڑھا کام بیٹھانے نہیں چھوڑوں گا ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹوک چلتا یہ گھوز پاک کا دامن ہے ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے ایک دوسرے کو ماں بہن کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں یہ کون سے اللہ کے ولی کا دامن ہے ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے کرزہ لے کے بھول جاتے ہیں کس کا دامن ہے کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا یہ کونسا دامن ہے کتنی مرتبہ ویراست میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا یہ کونسا دامن ہے کتنے یتیموں کو ستایا یہ کونسا دامن ہے کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی یہ کونسا دامن ہے میرے پیاروں اس لئے آج دیکھو میری بات شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوگی نینے کڑوی لگتی ہے لیکن اٹھ کے جانا نہیں پیچھے کون ہے دیکھو کیسے گبرائے ہوئے بیٹھے ہیں یہ جمنات سے بہت عجیب ڈر لگتا ابو سویل تو نے کبھی دیکھا دیکھا نہیں دیکھ جمنات کا ڈر اتنا لگتا حالانکہ میں صحیح بتاؤں اللہ نے نمبر ون انسان کو دیا کس کو دیا نمبر ٹو اللہ نے فرشتوں کو دیا اور نمبر تین اللہ نے جمناتوں کو دیا کمال تین والا نمبر ون کو دراتا ہے اور بڑا عجیب ہاں ہمارے یہ جوان بھی جوان حالانکہ ہٹے کٹے جوانے ماشاءاللہ اللہ نے جوان لی بیس بائیس سال کا اور کبھی کبھی اس کو بولو اکیلے گھر میں سو جا تو گھر میں سوئے گا نا یہ بدن کافتا ہوگا کیا ہوا کہا وہ ہلتا ہے وہ ایسا کرتا ہے وہ ادھر اپنا ہاتھ ارے وہ نائٹ کھول کر دیکھتا تو اسی کا شٹ لٹکایا ہوا ہے وہ ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا ہے سارے جنت پھرسط میں کہ کون ٹائم میں آکے بیٹھ جا بھائی بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی آپ کو ایک صحیح بات بتاؤ میرے کو جنت کا اتنا ڈر لگتا ہے میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں جو میں نے سونا ایک آدمی کو انہیں سگریٹ پینے کا تھا کیا پیلے گا آپ لوگ تو نہیں پیتے ہوں گے نہیں یہ سگریٹ بیڑی تمباگو گھٹکا جرہ بھی نہیں ہے تو وہاں گیا تو کون ٹائم میں وہاں گیا تو وہاں تو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے تھوڑا دور گیا تو وہاں بھی سارا مجمع بیٹھا اب وہ بیچارے کو اتنی طلب لگی سگریٹ پینے کی اور وہ سوچے کہ میں کہاں پیوں کیونکہ جہاں بھی جاتا وہاں کئی نہ کوئی لوگ کھڑے اور اس کو پینا ہے سگریٹ اور رات کے بارہ ایک بچ گئے تو اس نے کیا کیا ملوں میں کبرستان چلا گیا کہ کبرستان میں کوئی دیکھنے والا رات کو ایک بچے کون کبرستان میں دیکھے گا آرام سے کبرستان میں گیا اور یوں جا کے کھڑا ہوا اور وہ لائٹر وائٹر لیا اور یوں جلایا آہ ایک دم مارا اور دیکھتا یہاں کوئی آنے والا اس کو نہیں معلوم پیچھے کھڑا تھا کون وہ جنہت کی آواز بھی تو بھائی جنہت کی شکلیں کتنی لمبی ہوتی ہیں تو آواز کتنی تو جنہت کی پیچھے سے آواز آئی کیا کر رہا ہے آواز سے ہی سمجھ گیا کون ہے تو اس نے وہ سگریٹ کو لیا یوں پھیکا پاؤں کے نیچے کچل دالا پاؤں کے نیچے مسل دالا پھر آواز آئی جنہت کی اے رات کو کبرستان میں کیا کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی کبرتی وہاں کھڑا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیدین یا گنابدو یا گناسن جتنا یادتا سب پڑھ لیا اور پھر دیرے دیرے سے بولتا ہے میں فاتح پڑتا ہوں میں فاتح پڑتا ہوں تو جمنات نے کہا کس میں فاتح پڑتا ہے تو کہا میرے اببہ مر گئے نے ان کی کبر ہے میرے اببہ مر گئے تو جمنات نے غصے میں ایک دھکا مارا اور کہا یہ تو چھوٹے بچے کی کبر ہے تو کہا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا بات سمجھ رہا ہے ہمارے یہاں پہ جنت کا ایسا در لگا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں اللہ کی قسم میرے پیاروں ایک بار مصطفیٰ کا دامن کھام لو اللہ پھر ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ لیکن صرف زبان سے نہیں آج 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 زبان سے بولو لیکن اس لیت سے بولو کہ ابھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن اور ایک بات بتاؤں ایک بار مصطفیٰ کا دامن کھام لو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں سنا ہوں سنو ٹائم ہے نا آپ کے پاس آپ کی عقل حیران ہو جائے گا ایک صحابی ہے جن کا نام بہت پیارے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت صفینا بولو کیا نام ہے صفینا صفینا ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے وہ صحابی کا حضرت صفینا وہ ایک جماعت میں جا رہے ہیں بولو ایک ہے اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا تم سب کو وہ کام پر جانا ہے تو ساتھ میں حضرت صفینا کو بھی بھیجا تقریباً سو دیڑھ سو آدمی بولو کتنے ہمیں سو دیڑھ سو آدمی اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بھیجا جاؤ فلاں کام کرنے جانا ہے اور تم ایک کو نہیں جانا دیڑھ سو کی جماعت بن کے جائے گی اب وہ دیڑھ سو کے دیڑھ سو تیار ہو گئے پورا مجمعہ بولے ساتھ میں کون بیٹھے ہوئے حضرت ساتھ میں جماعت میں کون ہے بولو حضرت اب یہ جماعت دیڑھ سو آدمی کی جماعت چلی 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 جو کافلہ چلا ان کو جہاں جانا ہوگا وہاں جا رہے تھے لیکن راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے چلو اب نماز بھی پڑھ لیں گے یہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے یہاں پہ پانی بھی پی لیں گے تو کون تھے ساتھ میں کون تھے بولو حضرت یہ سب سننا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اور خاص کر کے ہم یہ جنگلوں میں رہتے ہیں جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا اب وہ بالکل عرب کا بیابان عرب کا سہرہ اور سب چل رہے ہیں ایک میدان ملا وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں وہ کون تھے جماعت میں کون تھے حضرت ان کو کیا خیال آیا کہ میں یوں جاؤں استنجہ کروں اور واپس آ جاؤں گا کسی کو بولے نہیں اور استنجہ کرنے چلے گئے اب وہاں پہ پانی ملنا تھا مشکل ہوتا تھا تھوڑا دور گئے دور گئے دور گئے خیر استنجہ کر لیے استنجہ کر کے حضرت صفینا واپس آئے یہاں کوئی بھی نہیں ارے بولو یہاں مطلب سارے لوگ اپنا ہے سفر پہ آگے بڑھ گئے اب بالکل جنگل ان کے پاس کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں کیونکہ سارے کے سارے کافلے والے تھے وہ چلے گئے اب تو یہ اکیلے ہو گئے اب یہ سوچنے لگے میرے کو کرنا تو کیا کرنا تو حضرت صفینا دورے بھئے آدمی پریشان ہوگا تو کیا کرے گے ارے وہ سیدھے دورے اور دورتے دورتے چلاتے تھے اوہ میرے دوستو اوہ میرے دوستو کہاو ارے جن کے ساتھ میں آیا تھا میرے کافلہ والے کہاو وہ جنگل میں چلہ ہے مگر کوئی سننے والا پھر واپت دورتے دورتے وہی جگہ پر آ گئے سوچیں میں غلط راستے پر آ گیا میرے کوئی لیفٹ میں جانا ہے تو لیفٹ میں گئے اور چلاتے چلاتے گئے میرے دوستو میرے کافلہ والوں کہاو بولو کوئی ملا نہیں پھر سوچیں کہاں جاؤں پیچھے تو جان نہیں سکتا کہ یہی سے آیا ہوں یہاں بھی جان نہیں سکتا کیونکہ یہی تو میں استنجا کرنے گیا تھا تو یہ کہاں گئے ہوں گے اب دیرے دیرے شام کا وقت بولو کس کا وقت اب یہ بیٹھ گئے بھائی سج بتاؤ جنگل میں کھانا بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو اور اتنا دوڑنے والا آدمی پورے پسینے میں تر بطر ہو یہ کیا سوچیں معلوم کلمہ پڑھتے رہو اب تو موتی آنے والی ہے تو دیرے دیرے بولو لا الہہ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میں مر جاؤں گا جب کھانا نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا اور تھکا ہوں گا پورا پسینے سے شراب ہو رہ گیا اور یہ جنگل میں کوئی دیکھنے والا اس لیے میں اچانک تھاڑ کر کے جو آواز آئی تو اگرم یوں گردن اٹھا ہے گردن اٹھا ہے تو دیکھا سامنے شیر آ گیا بھائی جنگل ہے شام کا وقت ہے کیا آ گیا ننے ساتھ میں بولو کیا آ گیا اچھا آپ لوگ بتاؤ شیر آ گیا تو آپ ان کیا کرے لڑے ہو اس کے ساتھ نہیں بولو نہ لڑے نہیں سیدھی بات ہے آدمی گھبرا جائے گا اب وہ شیر سامنے آیا یہ حضرت سفینہ پیچھے ہو گئے پھر وہ اور آ گیا آیا بولو یہ اور پیچھے ہو گیا پھر وہ آ گیا آیا یہ اور پھر یہ دل میں سوچنے لگے کہ تو سفینہ کتنا پیچھے جائے گا یہ ایک حملہ کرے گا تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا پیچھے جا کر کوئی فائدہ اچھا آپ ان کے دماغ میں ایک بات آئی بولو سبحان اللہ کیا جملہ فرمایا بولو کس کو کہہ رہے ہیں شیر کو کیا جملہ فرمایا حضرت سفینہ نے فرمایا بولو صلی اللہ بس اچھا آپ ان کے دماغ میں ایک بات آئی انہوں نے کہا اے جنگل کے شیر اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں بولو سبحان اللہ میں تو محمد کا غلام ہوں مجھ پہ حملہ مت کرنا میں محمد کا اُس شیر جو ایسے آیا تھا ایسے پلٹا اور کھڑا ہو گئے دم ہلانے لگا ایسے کہ ایسے کھڑا حضرت سفینہ سوچنے لگے یہ تو کھڑا ہو گیا ہلنے کا نام نہیں لیتا کہا چلو اللہ کے نام پہ اسے کے اوپر بیٹھ جاؤں آپ کس کے اوپر بیٹھ گئے اور اُس کی کھالوں کو ایسے بھائی لگا مغام تو تھی نہیں اُس کی کھالوں کو پکڑ لیا اُس شیر چلنے لگا کبھی چلے کبھی دوڑے کبھی چلے کبھی دوڑے کبھی چلے اور آدھر سفینہ کہتے ہیں میرا دل اندر سے دھگ 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 کرتا رہے کیونکہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہو اللہ یہ کیا ہو رہا اللہ اور کبھی شیر کی طرف دیکھ کر سوچو کہ اگر یہ ابھی پلٹے گا ابھی حملہ کرے گا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہتے ہیں معلوم نے شیر چلا 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 جہاں میرے کافلہ والے جیسے دور کھڑے تھے دس قدم دور شیر نے مجھے روک دیا بولو سبان اللہ اب سننا شیر کھڑا ہے حضرت سفینہ اتر گئے بولو حضرت سفینہ اب وہ جتنے تھے نا کتنے آدمی تھے سامنے سب کو کہنے لگے آو آو میرے کو لینے آو کیونکہ شیر ہے آو آو لینے کو آو تمہاں سے سب لوگ کہیں نا نا تم آ جاؤ ارے جب تم شیر پر بیٹھ کر آئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم شیر پر بیٹھ کر آئے شیر کی کھالوں کو پکڑ کے رکھاتا اور جیسا گھوڑے پر آدمی بیٹھا ویسا شیر پر بیٹھ کر آئے اب دس قدم کے لئے ہم کو کھائے کو بلاتے ہو ہم کو کھائے کو موت کی دعوت دیتے ہو یہ ادھر سے بولے اے ادھر آو میرے کو لینے آو وہ لوگ کہیں نا نا تم آ جاؤ آ جاؤ ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیر ایسے پلٹا اور ان کے کان میں کچھ بڑھ بڑھ آیا بولو ان کے کان میں کچھ اب یہ تو گھبرا گئے معلوم نہیں کیا بولا کیا بڑھ بڑھ بڑھا مگر شیر چلا گیا بولو الحمدللہ شیر بہت دور چلا گیا جب ایسا لگا کے چلا گیا تو دھیرے دھیرے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے ارے وہ سارے ساتھیوں نے جو نارے تکبیر بولا ہوگا وہ سارے ساتھیوں نے کہا مان گئے سفینہ تم کو مان گئے آج تک ہم نے لوگوں کو اوٹ پہ دیکھا ہم نے لوگوں کو گھدے پر دیکھا کھچر پر دیکھا گھوڑے پر دیکھا ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے کہا نارے تکبیر نارے تکبیر دین اسلام مصطفیٰ قدامن مصطفیٰ قدامن جوہ گڑیہ جلسہ کمیٹی جناب حضرت گاریہ حمد علی صاحب بات پوری سننا اب جتنے لوگ وہاں تھے یہ تو پہنچ گئے اپنے کافلے میں پہنچ گئے اب سب نے کیا کہا مالو ہاتھ سے تمہارا نام بدل دیا کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے کہا نا تمہارا نام سفینہ نہیں آج سے تمہارا نام ہوگا سائیب الاسد سائیب الاسد یعنی شیر والے کون اور حضرت سفینہ کہتے پھر تو سب کافلہ والے میری عزت کریں کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کوئی نا تم کو کچھ نہیں کام کھا نا کھانا ہم تم کو پہنچائیں گے بلو سبحان اللہ اور سب لوگ کیا بلے اوہ شیر والے آجاؤنا پانی پیلو نا آجاؤنا کھانا کھالو نا آجاؤنا کوئی بھی کام کرنے سے سب کہیں نا 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 کام ہم کریں گے جو اوٹ پہ بیٹنے والے شیر پہ بیٹنے والے کام نہیں کیا کرتے تم تو ہمارے شیر ہو شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے بلو کیا نام ہو گیا آجا چلو جو کافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا واپس مدینہ آگئے اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اب سب لوگ آئے لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی اب ظاہری بات ہے مسجد میں آئے تو پھلان کے تو آئیں گے نہیں سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہہ کر سارے لوگ دیڑ سو کے دیڑ سو آدمی پیچھے بیٹھ گئے آگے مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراں کہا اچھا یہ کافلہ آ گیا سب کافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے تو ہمارے نبی نے پجھا آئی نا سائیب الاسد وہ شیر والا کہا ہے بولو نا سبحان اللہ بولو نا سبحان شیر والا تو حضرت صفینا کہتے میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا ہوں تو یوں کھڑے ہو گے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا ہمارے نبی نے کہا کیا جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناو گے یا میں تم کو سناو بولو بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا چلو تم بھی مت سناو صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا تم نے سوال پوچھا شیر نے کیا جواب دیا تو ادھا صفیرہ کہنے لگے اللہ کے رسول ماں سال تو قطو اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا میں تو خود گھبرا گیا تھا اللہ کے رسول وہ تو کافلہ والوں کو معلوم نہیں میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے ہیں لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس ہٹک گئی تھی اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا آپ کو تو سب معلوم ہیں اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال بولو کوئی سوال کیا ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے کہاں اس وقت میں بولا تھا کہاں وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا کہاں وہ بھی بولا تھا تو ہمارے نبی نے کہا جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا بولو سبحان اللہ کہ اب ہمارے نبی نے کہا بتاؤ تم نے کیا بولا تھا جب شیر تمہارے قریب آیا عدد سفینہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا یا عصد القعبہ لا تا جمالی یا فان عبد المحمد میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا میں تو محمد کا غلام ہوں ارے بولو میں تو مصطفیٰ کا ہمارے نبی فرماتے ہو شیر جب بڑھ بڑھا کے گیا تمہارے کان میں وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا ارے بولو میں چاہتا تو ارے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا پھار دیتا وہ شیر نے کان میں کہا سفینہ میں نے تجھ پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہو اور یاد رکھو اگر تم محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے اگر تم محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہمارے ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نہ سب ہمارے غلام بنے ہوتے لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے اس لئے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کتنی دیر ہوگئی مولا بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں آخری بات پر آ رہا ہوں کون کون میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دوں انشاءاللہ نہیں نہیں ساتھ دوگے میرا ساتھ دوگے نہیں نہیں آواز نہیں آرہی ہے ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہیں جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کروگے ڈروگے کسے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا آپ کے نام مبارک کا سب باتیں بتایا جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اب اخیر میں اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا بولو کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ میں کوئی سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا خاجہ موئین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے ساپ نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نا بولو نا عجمیر والے بابا بولو کون کھا جا